اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر چار تختی نمبر چار حرکات حرکات حرکت کی جمع ہے حرکات کسے کہتے ہیں زبر، زیر، پیش ان کو حرکات کہتے ہیں زبر یہ اوپر ہوتا ہے زیر نیچے اور پیش اوپر مڑا ہوا اس تختی کے تفصیلات انشاءاللہ آگے آ رہی ہے یہاں چند باتیں باتوں کا جاننا ضروری ہے آپ جب بچوں کو ہجے کروائیں گے تو ہجے کے دوران اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ بچے الفاظ کی ادائیگی بھی پوری طرح کریں اور حرکات کی ادائیگی بھی پوری طرح کریں الفاظ کی ادائیگی بھی پوری ہو اور حرکات کی ادائیگی بھی پوری ہو جیسے علیف کو علیف نہ کہے علیف کو علیف نہ کہے یعنی اس کو جس طرح کھینچا جاتا ہے اتنا ہی کھینچے ہیں کھینچیں گے علیف کوئی ادائیگی صحیح طرح ہوگی اور زبر کی، زیر کی، پیش کی اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جٹکہ لگانے سے اور مجہول پڑھنے سے بچوں کو روکا جائے اس کے لئے کوئی مشاق کاری ہو اس سے بچوں کو مشکرائے جائے تو انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے آپ کو سمجھائے ہوں اور پڑھاؤں تو اس کو غور سے سنیں کہ اس کو کس طرح پڑھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ کی ادائیگی میں حمزہ پوری طرح پڑھنا اس کی شروع میں بھی ہاں ہے اور آخر میں بھی ہاں ہے اور ایک بات اور بھی سنیں کہ علف پر جب زبر زیر پیش سکون آ جائے پھر یہ اس کو علف نہیں کہیں گے بلکہ حمزہ کہیں گے پھر اس کو حمزہ کہیں گے حمزہ زبر آ زبر ادا کرتے وقت آواز اوپر کی طرف جائے حمزہ زبر آ مو پوری طرح پوری طرح کھول کے پڑھیں حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا زیر کی ادائیگی کے وقت آواز نیچے کی طرف جائے حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا اور پیش کی ادائیگی میں ہونٹ بلکل گول ہونے چاہیے مجہول پڑھنے سے بلکل بچا جائے جیسے حمزہ زیر اے نہیں پڑھنا چاہیے حمزہ پیش ا ایسے بھی نہیں پڑھنا چاہیے حمزہ زبر آ حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا آئی ا پھر تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے ہجے کرتے وقت ہر ایک کو علیدہ علیدہ ایک ایک سانس میں اور جب ملا کے پڑھنا ہو تو تینوں کو ایک سانس میں پڑھنا چاہیے کینچنے سے بچانا چاہیے آ ای او تو پھر یہ زبر نہیں رہتا بلکہ کھڑا زبر بن جاتا ہے حروف مدہ بن جاتی ہے اس وجہ سے کینچنا بھی نہیں ہے زیادہ مجہول بھی نہیں پڑھنا عین کے پڑھتے وقت آواز ناک میں نہ جائے جیسے عین زبرعان عین زیرعین یہ غلط ہے عین پیشعون آواز ناک میں جا رہی ہے تو آواز ناک میں نہ جائے حا زبرحا حا زیرحی حا پیشحو ححیحو غین زبرغا غین زیرغی غین پیشغو غاغیغو خا زبرخا خا زیرخی خا پیشخو خاخیخو غاف زبرقا غاف زیرقی غاف پیشخو قاقیقو اس کا ایک آسان طریقہ اور یہ بھی ہے کہ بچہ میرے پڑھنے کے ساتھ پڑھتا رہے میرے پڑھنے کے ساتھ کہیں دفعہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی زبان پر چھڑ جائے گا کاف زبرکا کاف زیرکی کاف پیشکو کاکیقو جیم زبرجا جیم زیرجی جیم پیشجو ججیجو شین زبر شا شین زیرشی شین پیششو شششو یا زبر یا یا زیر یی یا پیشجو یا ییو غد زبرو غد زیرلی غد پیشلو لاغیلو لام زبرلہ لام زیر لی لام پیشلو للیلو نون زبرنا نون زیرنی نون پیشنو ننینو را زبر را را زیری را پیشرو راریرو تا زبر تا تا زیر تی تا پیشرو را تا تیتو دال زبر دا دال زیر دی دال پیش دو دا دی دو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تیتو تا زبر تا 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 زیر تا 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 زیر تا 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 ت زا پیش زو زززو ضا زبر ضا ضا زردی ضا پیش دو ضد دو ذال زبر ذا ذال زردی ذال پیش دو ذد دو ذا زبر ثا ذا زردی ذا پیش دو ذا ثی دو فا زبر فا فا زردی فا پیش فو ففی فو واؤ زبر و واؤ زردی واؤ پیش و واوی و با زبر با با زر بی با پیش بو بابی بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو مامی مو یہاں تک اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بچے حرکت کو کھینچے نہیں اور جٹکا بھی نہ دے جیسے با زبر با با زر بی با پیش بو کھینچ کے پڑھ رہا ہے تو یہ پڑھنا غلط ہے اور جٹکا لگنے سے بھی بچائیں جیسے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے با زبر با با زر بی با پیش بک با بی بک تو جٹکا لگانے سے بھی بچے کو بچانا ہے اس تختی کی ترتیب کس طرح دی ہے؟ قارفت امام عمد صاحب نے اس کی ذرا تفصیل سنیئے اس تختی میں حروف کی ترتیب مخارج کے اعتبار سے ہے جو کہ اس طرح ہے کہ شروع میں چھ حروف حروف حلقی ہے حمزہا عینحا غینخا جس کی ترتیب پیچھے گزر چکی ہے پھر دو حروف لہاتیہ ہے قوف کاف پھر تین حروف شجریہ ہے جیم شین یا پھر ایک حرف حافیہ ہے غاد اس کی تفصیل گزر چکی ہے تین حروف ترفیہ ذلقیہ ہے لام نون را پھر تین حروف نطعیہ ہے طا دلتا پھر تین حروف سفیریہ ہے صاد سین زا پھر تین حروف لسویہ ہے غاد ذر ثا پھر چار حروف شفویہ ہے فا وو با میم ان کو یہ جو نام دیے گئے ہیں یہ چند وجوہات کی وجہ سے ہیں اس کی وجوہات بھی سنیں پہلے حروف چھ حروف حلقی ہے اس کو حروف حلقی کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف حلق سے نکلتے ہیں اس وجہ سے اس کو حروف حلقی کہتے ہیں آگے دو لفظ ہیں قوف کاف جس کو لہاتیہ کہتے ہیں لہاتیہ جو ہے کہ اس کو حروف لہاتیہ قوے کے پاس سے نکلتے ہیں انسان کے گلے کے اندر ایک گوشت ہے جس کو کووہ کہتے ہیں اس کے عربی میں اس کو لہا لہات کہتے ہیں اس وجہ سے ان کو بھی لہاتیا کہتے ہیں جیم شینیا ان کو شجریہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شجر فم مو کے پیلاو کی جگہ زبان کے بیچ اوپر کے تعلو سے نکلتے ہیں اور نمبر چار غوت لسان سے ادا ہوتا اس لیے اس کو حافیہ کہتے ہیں لام نون را کو ترفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف ترف زبان سے ادا ہوتے ہیں تو دالتا کو نطعیہ اس لیے کہتے ہیں کہ حروف نطع یعنی غار کے قریب سے نکلتے ہیں ساد سینزا اس کو سفیریہ کہتے ہیں سفیریہ چھڑیا کسی آواز چھڑیا کو کہتے ہیں چھڑیا کی آواز باریک سیٹی سی ہوتی ہے ان کی آواز بھی ایسی ہے غاث ذانسا اس کو لسویہ اس لیے کہتے ہیں کہ لسا مسوڑے کو کہتے ہیں سنع علیہ کا تعلق بھی مسوڑے سے ہے اسی نسبت سے انہیں لسویہ کہتے ہیں فا وابامیم ان کو شفیہ کیونکہ شفیہ ہونٹ کو کہتے ہیں یہ حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں اس وجہ سے بعض بچے جلد سمجھ نہیں پاتے اس لیے انہیں خصوصی توجہ دینی چاہیے اور حرکات کو کھینچنا نہیں چاہیے حروف مجہول کے اردو میں یہ مثالیں ذرا سنیئے کہ مجہول اور معروف کسے کہتے ہیں معروف وو کو جب معروف پڑھتے ہیں اردو میں جیسے نور حور دور ان تمام میں وو جو ہے یہ معروف ہے مجہول جیسے چور مور توڑ ان تمام میں وو مجہول ہے نور میں معروف چور میں مجہول یہ معروف کیا ہے جیسے جمیل خلیل اس میں یہ معروف ہے غلیل درویش اس میں یہ مجہول ہے تو ان باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے بچوں کو پڑھایا جائے السلام علیکم